اگر آپ جمہو کشمیر میں زمین لے کر گھر بسانا چاہتے ہیں اور وہاں کا نباسی بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں اب تک 33000 سے ادھک لوگوں نے جمہو کشمیر میں ستھائی نباس کے لیے آبیدن کیا ہے ان میں سے 6600 لوگوں کو نباس پرمان پتر جاری بھی کیے جا چکے ہیں جمہو میں 5900 اور کشمیر میں 700 لوگوں کو سرٹیفیکیٹ دیے گئے ہیں پچھلے سبتہ ہی جمہو کشمیر پرشاسن نے یہ پرکریا شروع کی ہے ابھی جن لوگوں نے نباس کے لیے آبیدن کیا ہے اور جنہیں پرمان پتر ملے ہیں ان میں جادہ تر گورخہ سمودائے کے ریٹائر سینک اور افسر ہیں اس کے علاوہ کئی سرکاری ادھکاری اور کرمچاری بھی ہیں بڑی سنکھیا میں والمی کی سمودائے کے لوگوں نے بھی آبیدن کیا ہے 26 سال تک جمہو کشمیر میں سروس کرنے والے بہار کے آئے ایس ادھکاری نبین کمار چودری پہلے باہری ہیں جنہیں جمہو کشمیر کا نباسی پرمان پتر ملا اب ہم آپ کو آبیدن کے لیے ضروری یوگیتائیں بتاتے ہیں پہلی شرک جمہو کشمیر سے باہر رہ رہے لوگ اور ان کی سنتانے جن کے پاس جمہو کشمیر کا ستھائی نباس پرمان پتر ہو دوسری شرک کشمیر سے وستھاپت کیے گئے لوگ تیسری شرک کوئی بھی بیقتی جو کسی سلسلے میں جمہو کشمیر میں کم سے کم پندرہ سال رہا ہو ان کے بچے بھی اس کے یوگے مانے جائیں گے چوتھی شرک جمہو کشمیر میں دس سال سے ادھک سیوہ دینے والے اگر آپ یوگیتہ پوری کرتے ہیں تو تحصیردار کے دفتر میں جا کر عرضی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر سرکار کی ویب سائٹ پر بھی فارم بھرا جا سکتا ہے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ کے لیے راشن کارڈ، اچل سمپتی ریکارڈ، شکشہ پرمان پتر، بجلی بل، ستیابت لیبکارڈ، نوکری کے پرمان پتر جیسے دستاویجوں کی ضرورت ہوگی اب کشمیر میں تینات سینا کے جوانوں کے لیے بڑھیا موقع ہوگا مانا جا رہا ہے کہ دوسرے چرن میں ان کے آویدن آئیں گے بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل کر آویدن کی شرطوں میں دھیل دی جائے گی اور سامانی لوگوں کے لیے بھی اسے کھولا جائے گا امید ہے کہ کچھ سال بعد جمہو کشمیر میں بسنے کے لیے یہ شرطیں بھی ختم کر دی جائیں گی اور کوئی بھی بھارتیہ دھرتی کی اس جنت میں جا کر آرام سے گھر خرید کر رہ سکے گا موسیقی